اس میں آسد جو بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو آپ نے جو فرطاللہ بابر صاحب کی بے باقی کا ذکر کیا اور انہوں نے جو لکات اٹھائے اس کے بعد تو وہ سینٹ سے باہر ہی جا سکتے تھے تو یہ کس طریقے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ کو سسٹین ہی نہیں کر سکتے اپنی پوزیشن کو بلکل ٹھیک آپ یہ اگر ہم انٹرس کی بات کر لیں جو ابھی گن کنٹرول پہ بھی بات ہو رہی تھی اگر آپ امریکہ کے عدالت عظمہ کا سیٹزنز یونائٹڈ کیس لے لیں تو اس میں تو آپ کی جو ہائیسٹ عدالت ہے انہوں نے کہا تھا کہ کیمپین فائنانس بے شک بے تہاشا ہو آپ کی فریڈم آو ایکسپریشن یعنی آزادی اظہار جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں آنی چاہیے مطلب کہ اگر ریاست کی نیت بھی درست نہیں ہوگی اگر آپ نے صرف فرطاللہ بابر صاحب کو سامنے کھڑا کرنا ہے کیونکہ وہ غیر جمہوری قوتوں کے بارے میں بہت ٹھوس بات کر سکتے ہیں تو شاید آپ کو پھر اپنے ہی نظریے کو تبدیل کرنا ہوگا شاید آپ کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ کہاں سروس ڈیلیوری کی بات شروع ہوتی ہے اور ریٹرک کی بات ختم ہوتی ہے رزا ربانی صاحب اور فرطاللہ بابر صاحب بہت دیر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ترقی پسند نکاب کے طور پر سامنے آتے تھے جب پیچھے سے وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہوتے تھے